اللہم صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلح صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے انسان کی فلاہ و بہتری کے لیے انسان کی جتنی زندگی گزرتی ہے اس زندگی کے اندر بہت سے مقامات پر انسان کو بہت ساری تینشنز ہوتی ہیں مشکلات ہوتی ہیں مجبوریاں ہوتی ہیں پرابلمز ہوتی ہیں ان پرابلمز سے نکلنے کے مختلف طریقے بتائیں ان طریقوں سے انسان بے شمار فوائد حاصل کر سکتا ہے اور ان میں عموماً وہ وظائف بتائی جاتے ہیں وہ خوبصورت کلمات بتائی جاتے ہیں جن کلمات سے انسان بہتری کی جانب جو ہے وہ پروسیڈ آن کرتا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سے ایسا وظیفہ ہے کون سے ایسی خوبصورت چیز ہے جو کہ انسان کی زبان پر حلقی مگر بروز قیامت میزان پر بھاری ہو جس کو دیکھ کر دنیا کے لوگ شاید اس ششو پنج میں ہی رہ جائیں کہ آخر اتنی چیز کا اتنا سواب کیسے ممکن کیسے ہیں یہ ہم آج آپ کو بتاتے ہیں دوستو یہ کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہ وکبر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی یہ حضور اقدس علیہ السلام نے ارشاد فرمائے سیام بندے نے ارشاد نہیں فرمائے دوستو یہ زہیر بن حرب نے بیان کیا کہ کہا کہ ہم سے ابن فضیل نے کہا ہے کہ امارہ انہوں نے انہیں بتایا اور ان سے ابو زرہ نے اور ان سے ابو حریرہ نے بیان کیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ دو کلمیں جو زبان پر حلقے ہیں مگر ترازو میں بہت باری ہیں اور رحمان کو بہت عزیز ہیں وہ ہیں سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ یہ کلمات آپ نے صبح شام پڑھیں صبح شام ان کلمات کو پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو رزق کی فراوانی ملے گا اللہ حکم گناہوں کی وجہ سے انسان کے رزق میں کمی واقع ہوتی ہے پرابلمز ہیں جس جانب چلے جائیں دیکھیں لوگوں کے مسائل ہیں دوستو قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے اور تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو اور اسی کی طرف رجوع کرو وہ تمہیں ایک وقت مقررہ تک اچھا فائدہ دے گا اور ہر فضیلت والا کام کرنے والے کو فضیلت بھی بخشے گا اسی طرح قومِ ہوت کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا اے میری قوم تم اپنے رب سے مغفرت مانگو اور اس کی طرف توبہ کرو وہی تم پر موسلہ دار بارش برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں اضافہ بھی فرمائے گا لہٰذا تم مجرم بن کر روگردانی مت کرو بلا شبہ استغفار گناہوں کے مٹانے کا باعث بنتا ہے جب گناہ مٹ جائیں تو اس پر مرتب ہونے والے آشار نمودار ہونے لگتے ہیں اور اس طرح انسان وفر رزق اور ہر مسئبت و پریشانی سے نجات پا لیتا ہے یہ حدیث ہے کہ آدمی کو گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے ابن ماجہ نے اسے روایت کیا اور البانی نے اسے ضعیف ابن ماجہ میں جو ہے وہ ضعیف فرار دیا دوستو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدی پڑھتا ہے اللہ کے پیادے رسول نے فرمایا کہ ایک دن میں سو مرتبہ آئے پڑھنے والے کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں چاہے وہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہو چنانچہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ یہ ذکر گناہوں کو مٹاتا ہے تاہم یہ استغفار کے قائم و کام نہیں ہو سکتا لہذا توبہ گناہوں کی بخشش اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے موقع پر استغفار کرنا اس ذکر سے افضل ہوگا کیونکہ استغفار کرتے وقت انسان اپنے گناہوں کو تصور میں ضرور لاتا ہے اس طرح خوف الہی دل میں محسوس کرتا ہے اور اس ساتھ میں اللہ سے معافی کیوں سے امید بھی ہوتی ہے چنانچہ یہ ذکر استغفار کی جگہ نہیں لے سکتا ہی وجہ ہے کہ مسلم میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہی استغفر اللہ و اتوبو علیہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اس کی حمد کے ذریعے اسی کی پاکی بیان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے بخشش چاہتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں بہت ہی قصرت کے ساتھ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے تو عائشہ کہتی ہے کہ میں نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ قصرت کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہی استغفر اللہ و اتوبو علیہ کہتے رہتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے خبر دی ہے کہ میں اپنی امت میں ایک علامت دیکھوں گا چنانچہ جب میں نے وہ علامت دیکھ لی تو میں نے قصرت سے سبحان اللہ و بحمدہی استغفر اللہ و اتوبو علیہ پڑھنا شروع کر دیا میں نے یہ دیکھا تھا جب اللہ کی مدد اور فتح آئے گی سمرات فتح مکہ ہے اور 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 آپ لوگوں کو دینِ الٰہی میں جوگ درجوگ داخل ہوتے دیکھیں گے تو اب میں اپنے رب کی حمد بیان کروں اور اس سے بخشش طلب کروں بے شک بہی توبہ قبول کرنے والے چنانچہ مذکورہ بیان کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ و بحمدہی کے ساتھ استغفار بھی ملایا لہذا اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ محض تسبیح کرتے رہنا استغفار کا قائم مقام نہیں بنتا اور نہ ہی استغفار تسبیح کا قائم مقام بن سکتا ہے بلکہ بندے سے ہر دو عمر مطلوب ہیں ہاں یہ الگ بات ہے کہ حالات کے مطابق ایک دوسرے کو فوقیت مل سکتی ہے ابن کیم رحمت اللہ لے کہتے ہیں یہ بہت ہی مفید نکتہ ہے جس کے لئے انسان کو انتہائی حاضق اور دانشمند ہونا چاہیے اسی طرح انسان کو اس بات کا ادراک ہو کہ کسی چیز کی مخصوص فضیلت اور چند حالات کی وجہ سے اسے حاصل ہونے والی عارضی فضیلت میں فرق ہے اس لئے ہر چیز کو اس کا پورا پورا حق دیں اور ہر عمل مناسب وقت و حالت میں کریں بلکل ایسے ہی جیسے آنکھ کا اپنا مقام ہے پاؤں کا اپنا ہے اسی طرح پانی کے لئے مخصوص حالت ہے گوشت کے لئے کوئی اور حالت ہے مختلف اشیاء کے جو ہے وہ ماتب کا خیال رکھنے سے ہی عمر و نحی کا نظام کامل ترین صورت اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے بلکل ایسے ہی جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ سابون و رشنان وغیرہ سے کپڑے کو دون مخصوص وقت میں ایک دن جو ہے وہ کہا کہ کسی اہل علم سے پوچھا گیا ہے کہ انسان کے لئے تسبیح افضل ہے یا استقفار آپ کیوں فرماتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ اگر کپڑا پہلے ہی پاک صاف ہو تو خوشبو والی دونی اور ارک گلاب اس کے لئے مفید ہوتا ہے اور اگر کپڑا میلہ کچھ لاؤ تو پہلے سابون و گرم پانی اس کے لئے زیادہ مفید اور پھر مجھے انہوں نے کہا کہ جب سارے کپڑی میں آلے ہوں تو پھر کیا ہونا چاہیے تو کہنے لگے کہ پھر آپ کو استقفار کی ہر لمحے ضرورت رہتی ہے تو دوستو استقفار کرنا آپ کی زندگی کا ایک بنیادی حصہ ہونا چاہیے استغفر اللہ ربی من کلی زنبی واتوب و علیہ آپ یہ پڑھتے رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی جس بھی صورت مبارکہ کا آپ کو یاد ہو آپ اس کی تلاوت کرتے رہا کریں کبھی چھوڑا نہ کریں اسی چیز کو سبحان اللہ و بحمدہی ہر چیز کی نماز ہے اور اس کی وجہ سے مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے چنانچہ امام احمد نے مسند میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن عمرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں کہ بے شک اللہ کے نبی نو علیہ السلام جب قریب المرگ تھے تو انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے کہا میں تمہیں وسیعت کرنے والا ہوں تو میں دو چیزوں کا حکم دوں گا اور دو چیزوں سے رکوں گا میں تمہیں لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں کیونکہ اگر ساتوں زمینے اور آسمانے ایک پلڑے میں ہو اور لا الہ ایک پلڑے میں ہو تو لا الہ والا پلڑا باری ہوگا اور دوسری چیز جو تمہیں میں دینے لگا ہوں وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ جو کہ ہر چیز کی نماز ہے اور مخلوق کو اس کے ذریعے رزق دیا جاتا ہے